اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میرے بھائیوں دوستوں دیجٹل مارکٹنگ کیا چیز ہے اور وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے کون سٹوپ سے جیس کے ذریعے سے دیجٹل مارکٹنگ کام کر سکتے ہیں دیجٹل کے کیا میننگ ہے اور مارکٹنگ کسے کرتے ہیں مارکٹنگ سے کیا بینیفٹ ہے اس طرح کی چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں جاننے کوشش کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ دیجٹل مارکٹنگ کا آج کے ڈیٹ میں کیا افیکٹیو رول ادا کرتا ہے اور ٹریڈیشنل مارکٹنگ جو پرانے زمانے میں کیا جاتے تھے کیونکہ کیا رول ہے انہی سب چیزوں کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے نہیں ہیں اب دیجٹل مارکٹنگ کی آور گئے دیجٹل مارکٹنگ یہ ہوتا کیا چیز ہے وٹ اس دیجٹل مارکٹنگ دیجٹل اٹ مینز انٹرنیٹ دیجٹل اٹ مینز انٹرنیٹ مارکٹنگ اٹ مینز پروموڈ پروڈکٹو پبلک اویرنس پر اویر پبلک پبلک کو کسی چیز میں اویرنس کرنا کسی چیز کی بارے میں باتانا پبلک کو انٹرنیٹ کے مادھیم سے ان دونے کمبینیشن کو جھا ہم کیا کہتے ہیں دیجٹل مارکٹنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ یہ سمجھ لیجے کہ دیجٹل مارکٹنگ is the کمپوننٹ of مارکٹنگ that utilized انٹرنیٹ and online based digital technology such as ڈیسٹوپ کمپیٹر موبائل فونس and other digital میڈیا and platform to promote product and service ہر وہ چیز جس کے طرح ہم انٹرنیٹ کے مادھیم سے ٹھیک ہے اپنے product کو اپنے service کو لوگوں تک پہنچائیں وہ کیا کاراتا ہے دیجٹل مارکٹنگ کاراتا ہے نہیں انٹرنیٹ کے تھو وہ چیزے لوگوں تک پہنچائیں وہ دیجٹل مارکٹنگ کاراتا ہے simple of online ٹھیک ہے اس میں کوئی چیزیں سے زیادہ ہے نہیں اب رہی بات اس کی دیجٹل مارکٹنگ کے بارے میں اگر آپ بات کریں کہ وہ کون کون سے چیزیں جس کے ذریعے ہم پہنچا سکتے ہیں it means tools what is the ڈیجٹل مارکٹنگ tools اگر tools کی بات کر لیں تو tools اس کا بہت سارے ہیں اس کا بات کروں گا اس کا tools کیا چیز ہیں نہیں کون 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 سے چیز ہیں بہت سارے ڈیٹیل سے میں بات کروں گا ٹھیک ہے اب رہے بات یہ ہے کہ انڈیسٹین ڈیجٹل مارکٹنگ کو سمجھ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے کہ ڈیجٹل مارکٹنگ تارگیٹ اسپیسفیق سیگمنٹ آف دا کسٹومر بیسٹ اینڈ ان اس انٹریکٹیو مطلب یہ ہے کہ ڈیجٹل سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ڈیجٹل مارکٹنگ is on of the rise and includes search result ad email ad and promoted tweets anything that incorporates marketing with customer feedback or a two way interaction between the company and customers کہ ہر وہ طریقہ جس طریقہ کے طرح company اور customer کے جو بیچ میں جو relationship بنتا ہے یہ feedback بنتا ہے اس کو ہم انٹرنیٹ کے مادیم سے جو بنا جاتا ہے company اور customer کے طرح اس کو ہم digital marketing کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ digital technology کے بات کر لیں جیسے mobile phone ہے desktop laptop iPhone ہے اس طرح سے tab ہے بہت سارے چیز ہیں اس کا content writing ہے social media social media facebook twitter whatsapp اس طرح بہت سارے چیزیں ہیں email marketing ہے SEO گول کے سرچ انجین کے جانے سے گول کے سرچ کے جلی سے ہوتا ہے اس طرح سے campaign ہے پی سی ہو گیا پی پر کلک ہو گیا اس طرح campaign ہوتے ہیں وہ digital marketing میں آتا ہے تو یہ سارے چیزیں ہیں digital marketing کے under میں آتا ہے اب رہے بات یہ کہ digital marketing جو ہم یہ بات کرتے ہیں تو کتنے types ہوتے ہیں digital کے نہیں بلکہ marketing کے کتنے types ہوتے ہیں ٹھیک ہے marketing کے mostly دو دو type ہوتے ہیں ایک وہ traditional کالات ہے دوسرا وہ جو model کالات ہے model it means digital marketing اور traditional it means وہ چیزیں جو ہم پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے جیسے کہ news میں کوئی ad دیتے تھے ریڈیو میں کچھ ad چلاتے تھے ٹی وی میں ad چلاتے تھے دوسرا print میڈیا کی طرف سے چیزیں ہیں لیکن آپ سمجھ لیے جس کے pamphlet ہو گیا اس طرح سے آپ کا cards ہوا وزیٹنگ cards ہوا وراشر ہوا hoarding ہوا اور posters ہو گئرہ ہو گئے تھی traditional marketing کام میں آتا تھا ٹھیک ہے بات اگر modern marketing اگر بات کر لیں modern marketing smart بات کر لے تو آپ اس طرح سے google campaign ورم سیٹ promotion ورم ایڈوارڈ promotion ورم ایڈوارڈ مارکیٹنگ کا تھی traditional چیزیں سے ہٹ کے موڈر موڈر پرموشن میں آتا ہے اس دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے traditional میں کیا ہے traditional میں آپ کا budget زیادہ جاتا ہے کم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ڈھون سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ پمفلیٹ شاہبتے ہیں پمفلیٹ شاہبتے ہیں شاہبتے ہیں ہزار لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ہزار ہزار روپیہ کا ہو رہا ہے تو ان میں سے صرف دس لوگ مل بٹ یہی چیز اگر آپ مارکٹنگ میں کرتے ہیں کہ ہزار روپیہ انویسٹ کرتے ہیں فیس بوک میں ایڈ چلاتے ہیں تو صرف آپ انہی لوگ کو ٹارگٹ کرجئے جو آپ کے پر دلچسپ رکھتے ہو فیس بوک کیا کرتے ہیں صرف انہی لوگ تک آپ کے پر ڈکٹ کو پہنچاتے ہیں تو ایسا ہو سکتا کہ آپ ہزار روپیہ میں دو ہزار تین ہزار چھار ہزار لوگ تک بھی پہنچ سکتے ہیں پوسیبل ہے ٹھیک ہے اب رہی بات یہ کہ ٹائپ سو ڈیزیسٹر مارکٹنگ کی جو میں بات کی تھی دو طریقے تھی ایک موڈرن تھی ایک تردیشنل تھی تھی تردیشنل کباب میں نے کباب بتایا کہ تردیشنل میں کون 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 چیز ہیں تردیشنل مارکٹنگ is related to the set of actions marketers used to use to advertise their products in the previous year traditional marketing includes print advertising advertisements billboards tv newspaper radio which are high cost and need may be several several different sponsors to organize the way of marketing and advertising یہ سالے چیز ہیں اس پہ اب رہے پات اس کے modern marketing کی بات کر لیں تو modern marketing جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھ دیا مارکٹنگ ہر وہ چیز ہے جس کے ذرا سے ہم دیجٹل مارکٹنگ کے چیز اختیار کریں جیسے اس کے جو چیزیں ہوتی ہے مارکٹنگ کی سٹرٹیزی ہوتی ہیں سوشل میڈیا مارکٹنگ آنلین مارکٹنگ ویب مارکٹنگ یہ سارے چیزیں ہیں اب ہم دیجٹل مارکٹنگ کی جو بات کہتی یہ ٹارگٹ ہوتا ہے ایک فکس ٹارگٹ ہوتا آڈین تک پہنچنے کا تو وہ ٹارگٹ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر 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 سکتے ہیں ان کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنے آڈین کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں اور یہ بھی فری آب کاؤسٹ کر سکتے ہیں یا پھر ایڈ کر سکتے ہیں دو طرح کی ہوتے ہیں ایک فری آب کاؤسٹ دوسرا آئیڈ کے سکتے ہیں تو فری آب کاؤسٹ جیسے کہ گوگل ہیں اس طرح سے فیس بوک ہیں یو ٹوٹر ہیں بہت سارے چیزے ہیں جس سکتے ہیں یہاں پہ میک اس سے اب یوٹیوب کی ذری سے فیس بوک کی ذری سے اپنا سیل بھی کر سکتے ہیں دوسرے چیز ہے کہ یہ جو ٹارگٹ کریں گے اس طرح ٹارگٹ میں آپ میں کتنے کون لوگ آئے نہیں آئے کس طرح سے لوگ وں چیزوں کو دیکھا نہیں دیکھا اس کے اگر آپ ڈیٹر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے گوگل گوگل اینالیٹکس کا بھی یوز کر سکتے ہیں میزر این اوپٹیمائز چیزیں گوگل اینالیٹکس کر سکتے ہیں اگر ایک ایک ایفیکٹیو ٹول سو کون کون سی ٹول س جو سب سے زیادہ ایفیکٹیو ہوتے بہت سارے ایک ٹول موسٹ پپورلر ہے وہ اپ ایفی ایفیکٹیو ایسی چیزیں چیزیں اپتیمائزیشن ایس ایس چیزیں ایس ایس پی 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 ک تی خوا شوی میڈیا مبا مارکٹی گوگل گوگل آنلائن ڈسپلی ایمیل مارکٹنگی کومیس مارکٹنگی اس کے بارہ ہم سب ڈیٹیل سے جانیں گے یہ ساری جسے کیا کیا ہیں اور یہ کس طرح سے کام کرتا نہیں کرتا یہ سوڈیٹیل سے ہم اس کے بارے میں جانیں گے ٹھیک ہے اب ڈیجنل مارکٹنگ کے آورگیر کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے افیکٹیو وہ ٹولز کون کون سی ہیں یہ سارے چیز ہم نے دیکھ لئے کہ یہ گوگل مارکٹنگ ہے اس طرح سے فیس بک مارکٹنگ ہے یوٹیوب مارکٹنگ ہے ٹویٹر مارکٹنگ ہے ان تمام ٹولز میں سب سے زیادہ افیکٹیو ٹولز ہوتے ہیں یہی چار ٹولز ہوتے ہیں گوگل، فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب یہ سارے بہت زبردست افیکٹیو ہوتا ہے مارکٹنگ کے دنیا میں ٹھیک ہے اب مارکٹنگ کی جب پروسس ہوتی ہیں اس کے پروسس کس طریقے سے کیا جاتا ہے مارکٹنگ جب آپ کوئی بھی کچھ کریں مارکٹنگ it means awareness public کوئی پروڈکٹس ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں آپ پبلک کو awareness کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا پروسس ہوتا ہے سپوز کہ آپ کے پاس ایک بک ہے آپ اس بک کی کیا کرنا چاہ رہے ہیں پرووشن کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کوئی بھی ایک پروڈکٹ ہے سپوز یہ ایک پروڈکٹس ہے کوئی بک کی کوئی زورت نہیں ہے یہ پروڈکٹس ہے اب اس پروڈکٹس کو آپ پبلک تک پہنچانا چاہتے ہیں یہ آپ کا پبلک ہے ٹھیک ہے اب اس پبلک تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ یوں ہی نہیں پہنچا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک mission بنانا پڑے گا جب کس طریقے سے بجھے آپ کا target ہونے چاہیے آپ کا ایک rules ہونے چاہیے جس rules کے طرح آپ اپنے پروڈٹ کو پبلک تک پہنچا سکیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ساتھ سے پہلے سٹیپ جو ہوتا ہے آپ کو ایک مشن تیار کرنا پڑے گا دوسرا سٹیپ اس کا یہ ہوتا ہے کہ سیچویشن انیرائز آپ وہ سیچویشن دیکھئے کہ آپ جو پروڈٹ کو آپ پہنچانا چاہتے ہیں اس میں آپ لوگوں کی سیچویشن کس سیچویشن میں لوگ ہیں اور کون سطح اختیار کریں گے تاکہ لوگوں کی سیچویشن کو دیکھتے ہوئے لوگ آپ کے چیزوں کو ایکسپٹ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ دیں کہ مارکٹنگ اسٹریٹی کیا ہونی چاہیے مارکٹنگ کو کون سے رولز ہونی چاہیے مارکٹنگ کو کون سے قائدے ہونی چاہیے جس کے ثلاؤ آپ کے جو پروڈکٹس ہیں وہ پروڈکٹس کا کسٹومر تک بڑھ ایزیلی پہنچ جائے اور کسٹومر کو اس میں دلچسپی بھی ہو جیسے کس نے ایک ایڈ چلایا تھا کوئی کمپنی جو ایڈ چلایا تھا کہ پہلے استعمال کرو پھر بسواس کرو دیکھیں مارکٹنگ کتنا زبانٹس آئیڈیا ہے کہ آپ پہلے استعمال کیجئے یوز کیجئے یوز کرنے کے بعد بسواس کیجئے ٹھیک ہے اس کا طرح مارکٹنگ میکس یعنی آپ اس طرح کیسے مارکٹنگ کریں جو مارکٹنگ میکچر نہ ہو مطلب آپ مارکٹنگ بکس کی کر رہے ہیں تو بست کے ساتھ ساتھ اپنے برانڈ کی بھی کر رہے ہیں اس طرح سے آپ نے یہ کہنا ہمیں برانڈ کے ساتھ ساتھ کچھے دوسرے برانڈ کی بھی کر رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونے چاہیے جب آپ مارکٹنگ کر رہے ہیں تو کسی ایک ٹارگٹ پر کر رہے ہیں اسی ایک برانڈ کو فوکس کرنے کی کوشش کیجئے ٹھیک ہے اس کا ایمپلیمنٹیشن اینڈ کنٹرول جب یہ سارے چیزیں ہو جائیں پھر آپ یہ چارہ چیزیں بن جائیں یعنی یہ آپ کا مسین تیار ہو جائے اس حال و locs میں جو کیسے سچویشن میں ہم کام کریں اس کے بعد اب ب peso مارکٹنگ کی استرنتریٹیجی تیار ہو جائے معروض کی ہے اس کے بعد آپ کو جو کرنا رہتا ہے وہ چوتھے نمبر بے کرنا رہتا ہے کہ مارکٹنگ کو مکس چیزوں کی مارکٹنگ نہ کریں ٹھیک اپنے سوچا ہے سمجھا ہے اس ہر چیزوں کو آپ امپلیمنٹ کریں امپلیمنٹ کر کے لوگوں تک پہنچا ہے اس کا کنٹرول اپنے پاس رکھیں یہ ایک پروسس ہوتا ہے مارکٹنگ کا مارکٹنگ کرنے کا اب رہی بات یہ چیز کے انڈر انڈرسٹینڈنگ ڈیجیٹل مارکٹنگ پروسس اب ڈیجیٹل مارکٹنگ پروسس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیئے کون سے طریقے ہیں جس طریقے سے ہم اس کے جانڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں جو سمجھ سکتے ہیں یہ سارے چیزیں یہاں پر جانے کی ضرورت ہے دیکھیں پلاننگ یو ویزولی یعنی آپ جو پلاننگ کریں تو بلکل کلیر کٹ ہو اس میں کوئی چیز دھوندرہ پن نہ ہو کوئی ایسا نہ ہو کہ کچھ چیزوں کیا پرموٹ کرنا چاہتے ہیں کس اور چیز کے لئے کیا آگئے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکل آپ کے جو پلان ہیں وہ پلان بلکل علوم کے سامنے کلیر کٹ ہوئی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد برنگ ٹارگٹ ٹرافک آپ جو پلان کر لیے اس پلان کے لئے ایک فکس ٹارگٹ لوگ ہونا چاہیے سپوز کہ آپ ایڈوکیشن سے ریلیٹیڈ چیزیں کو کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ ایڈوکیشن سے کوئی لیکچر ہے کوئی کچھ ہے تو اس کا چیزیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا مین ٹارگٹ کیا ہے اسٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ صرف اسٹوڈنٹ کو ٹارگٹ کریں یہ آپ کا ایک مین ٹارگٹ ہو گیا یہ نہیں کہ آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کسان کو بھی ٹارگٹ بنا لیے لگے جاب ہرڈر کو بنا لگے نہیں اگر آپ نے ایڈوکیشن کے چیزیں لیے تو آپ صرف اسٹوڈنٹ کو فوکس کیجئے ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ کا ٹارگٹ لے آئے جو آپ کے مین ٹارگٹ لوگ ہیں اسٹوڈنٹ پھر آپ اس کو انگیج کرنے کی کوشش کیجئے تو پلاننگ کر لیں دوسری نمبر پہ آپ اپنا ٹارگٹ لے کے آئیں وہ ٹارگٹ کس طریقے سے لائیں گے وہ سارے چیزیں آپ کو بتائیے اس کے بعد آپ اس کو انگیج کس طرح سے کریں گے انگیج کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے تو انگیج کریں اس کے بعد آپ ان سے کنورشن اب اس انگیج جب ہو جائے تو آپ ان سے کیا کریں کنورشن کریں ان سے بات چیتے کریں کنورشیشن جاری رکھیں اور تک ان سے آپ کو جو افیکٹیو چیزیں ہو سکے آپ ان کو پہنچائیں آپ ان کو دیں کنورشن کریں ان کو اپنے طرف سے کنورشن کریں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا میزرمنٹ اب اس چیز کو کیا کریں ٹارگٹ بنائیجے اس کا جو ہمارے پاس یہاں یہاں سے لوگ آئے ہیں یہ چیزہ ہیں تو اس کا ایک اندازن نہیں لگائی کہاں کس طرح سے آ رہا ہے اور اس کا ایک ریکارڈ رکھنے کوشش کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کے طرف دھیان دیجئے ریٹینشن دھیان دیجئے توجہ دیجئے ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزے ہیں جو ہم مارکٹنگ کی پروسس میں سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک اب ہم بات کرتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں کہ ہم کس طریقے سے ہم یہ جاننے کوشش کریں گے کہ لوگ جب ہمارے پاس آ جائے دیجئے مارکٹنگ میں جب ہم نے سمجھا لیا تو اب ہمارے جو مارکٹنگ کے پروسس سے اس پروسس کو لوگ کیسے سمجھیں اس طرح سے کام کریں تو ان سارے چیزے کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے اوکے تینک یو تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھئے